ہزاروں لاکھوں میسیجز اور کومنٹس مجھے آتے رہے آتے رہے کہ ایمل ایم کے بارے میں ویڈیو بنائیے ملٹی لیول مارکٹنگ کیا ہے سمجھائیے ملٹی لیول مارکٹنگ میں جائیں یا نہیں جائیں اس کے بارے میں بات کریے کیا ملٹی لیول مارکٹنگ ایک سکینڈل ہے اتنے میسیجز کو میں اگنور کرتا رہا میں اس انڈسٹری کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا تھا میں ایک بڑا لیڈرشپ کنسلٹنٹ ایک انٹرناشنل کارپوریٹ کنسلٹنٹ رہا ہوں ایک موٹیویشنل سپیکر بہت سمیہ لگانے کے بعد سوچنے سمجھنے کے بعد آج میں اس کے اوپر سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں سواگت ہے آپ سب کا آج کے ٹاپک میں ملٹی لیول مارکٹنگ کی اصلیت کیا ہے یہ ہوتا کیا ہے نیٹورک مارکٹنگ کہہ لو چین مارکٹنگ کہتے ہیں کئی لوگ کئی اس کو پیرامٹ سکیم کہتے ہیں کئی اس کو سکیم سکیم سکینڈل کہتے ہیں واسطہ میں میں اپنے اوپن ہاؤس ورکشاپس اور میرے بڑے برینڈ جو میرے کلائنٹس ہیں آج دیش میں جتنے بڑے برینڈ ہیں وہ لگ بگ سب کے سب میرے کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ میں میں کافی بلی تھا میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا تھا اس انڈسٹری پہ کئی سوال اٹھائے جاتے ہیں میں تھوڑا اپنے آپ کو دور رکھتا تھا آج میں آپ کو اس انڈسٹری ملٹی لیول نیٹورک مارکٹنگ کا نشپک شروپ سے دونوں پہلو دینا چاہوں گا ویسے دیکھا جائے تو ملٹی لیول مارکٹنگ ایک سوچا سمجھا سیدھانتک فیلوسیفیکل سائنٹیفک پروسس ہے ایک پروڈکٹ گوڈڈن سروسز کو مارکٹ کرنے کا ملٹی لیول مارکٹنگ ایک اپنے آپ میں بہت اچھی انڈسٹری ہے لیکن کیوں اس کا نام خراب ہے کیوں لوگ نہیں جوائن کرنا چاہتے یہ دو پرکار کی چیزیں ہیں یا تو کوئی سکیم سکیم والی کمپنی آ جاتی ہے جیسے وہ شاردہ سکیم یا جیسے وہ سپیک ایشیا یا اور بھی ابھی پیچھے ایک کمپنی آئی تھی جو بائنری کے ساتھ آئی تھی بھائن کر ویس فوٹا کروپ سے فیلی کئی کروڑ پتی انہوں نے بنایا اور رات و رات اچانک گائب ہو گئی ایسے ایکسپیرینسز ہی آپ کو تنگ کرتے ہیں اور پریشان کریں گے دھیان دیجئے گا سکیم اور سکیم انہوں نے ملٹی لیول مارکٹنگ کا نام خراب کر دیا ورنہ یہ فول پروف پاورفول ایک ایسی انڈسٹری ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ تیلی سے سب سے اچھے سٹیبل کروڑ پتی تیار کر سکتی ہے دیان دیجئے گا ملٹی لیول مارکٹنگ بری نہیں ہے اس میں دو چیزیں خراب یا تو وہ کمپنی خراب ہے جو اسی مینڈسیٹ سے آتی کہ پیسہ لوٹو اور نکل لو یا وہ لوگ جو فیلیر ہو گئے اس میں سفل نہیں ہو سکے باہر جا کے اس کی اتنی نندہ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں چونکہ وہ سفل نہیں ہو سکے اس لیے وہ آپ کو بھی سفل نہیں دیکھنا چاہتے جس پرکار چینل ڈسٹریبوشن ایک پروسس ہوتا ہے ایسے ہی ملٹی لیول مارکٹنگ بھی نیٹورک ڈسٹریبوشن بھی ایک پروسس ہے اس میں ڈسٹریبوشن انڈیویجول ہوتے ہیں جو سیدھا مینوفاکچرر سے جڑتے ہیں اور کنزیومر کو مال پہنچاتے ہیں اب تو ہمارے دیش کی سرکار نے بھی اس کو مانتہ دیا ہے اور ہماری دیش کی سرکار بھی اس کے لیے ریگولیشنز لے کے آئی ہے آپ کو دھیان دینا ہے کمپنی جوائن کرنے سے پہلے کہ وہ کمپنی ٹھیک ہے کے نہیں ہے آپ لوگوں نے مجھ سے اتنی ڈیمانڈ کری اس سبجیکٹ پہ اتنی ڈیمانڈ کری آج میں آپ کو فل پروف میتھڈ شیئر کرتا ہوں کہ کمپنی کو سمجھئے پہلے تین چیزوں سے پہلا ہے کمپنی کا پیپل این فیلوسفی جب آپ کمپنی جوائن کرتے ہیں جاتے ہیے مت دیکھئے کمائی کتنے ہونے والی جاتے ہیے مت دیکھئے کتنی جلدی کھڑپتی بن جائیں گے جاتے ہی دیکھئے کمپنی کے پیپل اور فیلوسفی کیسا ہے فیلوسفی مطلب اس کمپنی کا صدحانت کیا ہے کیا اس کمپنی کے پاس ایک بائنڈنگ فورس ہے جیسے کاران لوگ جڑ چکے ہیں کیا اس کمپنی کے پیپل میں کلچر بہت اچھا ہے کیا وہ کمپنی کے پیپل میں ان کا لیڈرشپ بڑا شاندار ہے کیا کمپنی کے پیپل کے اندر ٹریننگ کی میتھڈالوجی اور ٹریننگ کے پروسس پہ بہت زور دیا جارہا ہے جس نیٹورک مارکٹنگ کمپنی کے اندر لرننگ اور کلچر کیول پروفیٹ 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 کی بات کر رہا ہے فیلوسفی یا کوئی پرپل نہیں ہے جس کمپنی کا جس کمپنی کے اندر جو مین پاور جو ان کے پیپل ہیں وہاں پہ اگر جاتے ہی آپ کو مل کر کے لوگوں سے اچھا نہیں محسوس ہو رہا آپ کو دیکھیں لالچی لوگ تو نہیں دکھائی پڑ رہے آپ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں جہاں آپ جا رہے ہیں ہر سمئے پیسہ 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 تو نہیں کر رہے کیول وہ سپنے ہونا ایک الگ بات ہے لیکن کمپنی کو کسی کارن سے رن کرنا جو کہ ایک بائنڈنگ فورس بن جاتا ہے اورگنائزیشنل بیلیف کا جہاں پہ لوگ اکٹھے جڑ جاتے ہیں بینہ تنخہ کے بھی لوگ ملنا چاہتے ہیں بینہ تنخہ کے بھی اپنی جیب سے پیسہ کھرچ کر کے لوگ آنا چاہتے ہیں کہ آکے اچھا لگ رہا ہے ملٹی لیول مارکٹنگ کے اندر آپ سفل ہو یا نہ ہو لیکن اگر وہاں پہ ٹریننگ اچھی ہو رہی ہے آپ کی وہاں پہ لوگ اچھے ہیں اس کی فلوسفی اس کی روٹس بڑی کیریکٹر پہ آدھارت ہے موریلٹی پہ آدھارت ہے وہاں پہ آنسٹی انٹیگریٹی کیریکٹر پرنسپلز ویلیوز ایتھکس ان پہ بڑا فوکس دیا جا رہا ہے تو اگر آپ وفل بھی ہوگا تو بھی کوئی بات نہیں ہے آپ کو نیٹوک مارکٹنگ ضرور جوائنگ کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی ڈیویلپمنٹ میں بڑا فوکس کرے گا ان فیکٹ اگر میری اپنی سنتان ہوگی میں اس کو بھی نیٹوک مارکٹنگ میں کم سے کم کچھ سمیے کے لیے ضرور بھیجوں گا کیونکہ اس سے اتنا ڈیویلپمنٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ پیپل اچھا ہو اور فلوسفی اچھا ہو ان لوگوں کے بیچ میں آپ کا اپنا گروت بہت ہو جائے گا آپ سفل ہو یا نہ ہو کوئی سمسیہ نہیں ہے نیٹوک مارکٹنگ ایک ایسی انڈسٹری ہے جہاں لوگ بینا تنخہ کے اتنا بہنکر موٹیویشن رکھتے ہیں اور کورپرٹ ورڈ کے اندر اتنی تنخہ اتنا انسینٹیو اتنا پی آؤٹ اور اتنا زیادہ ایچ آر پالیسی کے ساتھ فسیلیٹیز اس کے باوجود بھی ایمپلوئیزیں موٹیویشن نہیں ہے یہ نیٹوک مارکٹنگ میں ہی ہوتا ہے جہاں پہ کلچر کے چلتے لوگ ڈیولپ کر جاتے ہیں اس لیے دو پی بڑے امپورٹنٹ ہے جس میں پیپل اور فیلوسفی اب اگلا ہے پروڈکٹ اب ویفل ہوتا کیوں ہے کیونکہ سکیم سکیم ہوتا ہے اتنے سارے سکینڈلز ہو چلے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک وہ سپیک ایشی آیا وہاں میرا ایک دو ڈیڑھ دو لاکھر پر کما بھی گیا لیکن اچانک وہ کمپنی گایا آپ کو پتا ہے بہت بڑا سکینڈل ہوا اتنے دیجئے گا پروڈکٹ ضرور اچھا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے جس کو آپ کو استعمال کرتے مزا آ رہا ہو پبلک کو استعمال کرتے مزا آ رہا ہو بہت عجیب و غریب سے زیادہ مہنگا نہ ہو اس کی ویلیو ہو وہ لوگ لگاتار استعمال کرتے ہو وہ بار بار استعمال کرتے ہو وہ پروڈکٹ میں آپ کا وشواس ہو وہ پروڈکٹ کنزیومر بائنگ بہیوئر کو اڈریس کرتا ہو وہ پروڈکٹ آنے والی مارکٹ کی اڈاپشن کرو کو سمجھتا ہو اڈاپشن کرو سمجھتے ہیں نا آنے والے سمیہ میں مارکٹ کی در اڈاپٹ کر رہی ہے مارکٹ کو کس طرح کے پروڈک سرویسز کی زیادہ ضرور پڑھنے والی ہے تو کیا آپ کی کمپنی کے پروڈک سرویسز لوٹنے کے لیے بنائے گئے ہیں بے وکوف بنانے کے لیے خالی سکیم کے لیے بنائے گئے ایک بہت بڑی نیٹوک مارکٹنگ اپنی تھی پیچھے جس نے کہیں کروڑپتی بنائے لیکن وہ کبھل سکیم بیچنے میں لگے ہوئے تھے وہ لوگ ایک کانسپٹ بیچنے میں لگے ہوئے تھے آپ کی کمپنی کوئی کانسپٹ تو نہیں بیچ رہی ہے ایسا تو نہیں خالی رکروٹمنٹ کا ہی پیسہ دیے جاری اتنے لوگ بناو اتنے پیسہ لو ساوڑھان پروڈٹ اچھا ہونا چاہیے اور جس کو آپ کو استعمال کرنے میں مزہ آنا چاہیے اب فائنلی آتا ہے کمپنی کا پلان یا پروفٹ پی آؤٹ ان کا پلان پروفٹ پی آؤٹ کیسا ہے وہ اب دیکھئے گا رام سے پروفٹ آخری چیز ہے اگر یہ پہلے کے دو پی جو منہ ٹھیک سے سمجھائے اگر یہ پورے ہو گئے پلان پروفٹ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا آپ تھوڑا سا بس دیکھ لیجئے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کمپنی سال کے اینڈ میں پیسہ دیتی ہو آپ کو ہر مہینے یا ہر ہفتے پی آؤٹ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا وہ ایک ایمپورٹن چیز ہے اور پلان پروفٹ آپ کے لیے ریزنیبل ہی اچھا ہونا چاہیے باقی دو چیزیں اگر ٹھیک ہو پلان پروفٹ کمائی کے چندھا مت کریے بہت ہوئے گی اچھولی نیٹورک مارکیٹنگ میں پاور اف کمپاونڈنگ کام کرتا ہے اگر آپ دو دھارن لیجئے اناج کی کھیتی کر لیں یا آم کا کھیت بنائیں اناج اگر آپ اگائیں گے چار مہینے لگیں گے آم کی گھٹلی بودھیں چار سال لگ جائیں گے اناج تو پٹ 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 مل جائے گا آپ کا کام ختم چار مہینے میں دوبارہ پروسیس چالوں لیکن آم کی گھٹلی ایک بار بھوئی چار سال تک ہو سکتا ہے کچھ نہ ملے آپ کو لیکن اس کے بعد ملا تو اگلے دو سو سال تک آم ملتا رہے گا ملتا رہے گا ملتا رہے گا ملتا رہے گا یہی ہے نیٹورک مارکیٹنگ لوگ آپ کو کہتے ہیں نیٹورک مارکیٹنگ ایک عرب پتی بننے کا دھندہ ہے آتے ہی کروپتی بن جاؤ گا دھوکہ دیرا جھوٹ بول رہا ہے آپ کو کبھی نہیں ہوگا کسی دھندے میں دنیا کے آج تک ایسا کبھی نہیں ہو نو بزنس can make you billionaire overnight وہ سکیم سکیم ہے نیٹورک مارکیٹنگ میں لگاتار نرنتر محنت کرنی پڑتی ہے اور کمپاؤنڈنگ ریزلٹ ملتا ہے باقی آپ کی جاؤب کے اندر بھی آپ کو لگاتار محنت کرنی پڑتی ہے لیکن کمپاؤنڈنگ ریزلٹ کبھی نہیں ملتا یہی ایک فرق ہے بس نیٹورک مارکیٹنگ میں آپ کی کسی اور بزنس کے اندر جاپس کے اندر چارلڈ اکاؤنٹن بننا آسان ہے کیا کمپنی سیکرٹری بننا آسان ہے کیا آئی ایس آفیسر بننا آسان ہے کیا آپ آئی ای ٹی جے ای کی تیاری کر رہے ہیں بہت آسان لگتا ہے کیا آپ ایمز میڈیکل انجینرنگ کالجز کی اتنے ایکزامنیشنل کی تیاری ہو رہی ہے انٹرناشنل مینجمنٹ کالجز آسان ہے کیا آسان تو کچھ بھی نہیں ہے جیون کے اندر لیکن کیونکہ آپ پہلے آپ پڑھ نہیں پائے یا کچھ نہیں کر پائے یہاں پہ پڑھا لکھے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں پڑھے لکھے تو بھی کام چل سکتا ہے آپ کی محنت چاہیے نیٹورک مارکیٹنگ محنت کرنے والوں کا دھندا ہے وہ جو آپ کو بولتا ہے نا آجا 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 تیرے نیچے دو جوڑ لے وہ دو کی نیچے وہ دو جوڑتے جائیں گے وہ دو کی نیچے دو کی نیچے دو جوڑتے چلے جائیں گے تو ارب پتی بن جائے گا وہ بولے گا آپ سے دو جوڑ دو جوڑ جلدی بنائے گا دو کروڑ دو جوڑ دو جوڑ ملے گے جلدی دو کروڑ یہ بے وکوف بنانے کا دھندا ہے یقین مانی ہے اگر آپ کو بھی کوئی ایسا کہہ رہا ہے نا کہ تو نیٹورک مارکیٹنگ میں آجا اور تیرے سارے سپنے پورے ہو جائیں گے نہیں ہوگا نیٹورک مارکیٹنگ میں آنے کے بعد کنسسٹنٹلی محنت کرنی ہے میں ایک اور ویڈیو بنانے والا ہوں جہاں پہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ نیٹورک مارکیٹنگ میں سفل ہونے کے لیے کن تین چیزوں کی عوشتہ ہے وہ کیا آپ نشطے طروب سے سفل ہو جائیں گے لیکن آج پہلی بار کیمرہ کے سامنے آ کر کہ میں نیٹورک مارکیٹنگ کے فیور میں کھل کے سمرتن میں آیا ہوں اگر آپ وفل ہو جائے نا تو بھی کوئی بات نہیں عمر کی شروعات کے سمیہ میں کسی ایک اچھی کمپنی کو پکڑ کے ایم ایل ایم ضرور جوائن کر لو وفل ہونے میں بھی کوئی سمسیہ نہیں کیونکہ وہاں پہ لرننگ آپ کے لیے بہت ہو جائے گی یہ انڈسٹری آپ کو اندر سے طاقتور بنا دے گی زندگی میں کہیں بھی جاؤ گے اس کا لاب پرابت کرو گے کیا فرق پڑتا ہے گلت لوگ تو ہر انڈسٹری میں ملیں گے آپ کو اس انڈسٹری میں بھی ملیں گے انڈسٹری سے اپنا وشواس مت اٹھائیے یہاں پہ گلت لوگ اور گلت کمپنی کو بہت سٹیک روپ سے دھیان سے پہچاننے کا پریاز کریے ورنہ اس انڈسٹری کے تو کئی فائدے ہیں جو میں آپ کو بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلا فائدہ اس انڈسٹری میں آپ اپنی تنخہ کا چیک خودی لکھتے ہیں اگر آپ مہنتی ہیں تو آپ کا روزگار سرکشت ہے بہت ہی چھوٹی انویسمنٹ کے ساتھ بڑا ریٹرن آپ پراب کر سکتے ہیں انترپنیوریل مینٹالیٹی کے لیے فریڈم آف ٹائم ایک بڑی طاقت ہوتی ہے آپ سیمیت نہیں ہیں ایک گاؤں شہر یا راجے تک کہیں بھی ٹراول کر کے اوپن مارکٹ میں کدھر بھی آپ دندہ بیلڈ کر سکتے ہیں یہی ایک انڈسٹری ہے جہاں پہ آپ اتنے مطر اتنے ریلیشن نئے پریوار نئے سمبندوں میں جڑ سکتے ہیں اور آپ کو سمبان تو اتنا ملے گا جو بڑے بڑے نیتا یا ابھی نیتا کو بھی نہیں ملے گا ایک بار محنت کر لی کمائی ہوتی جائے گی اتنی recurring revenue model ہوگی کہ بھگوان نہ کرے آپ کو کچھ ہو جائے پر آپ کی آئے سرکشت رہے گی اپنے آپ پیسہ آتا رہے گا اور تو اور اس بیزنس کے اندر آپ کی age, religion, sex, caste اور education اس کا بہت زیادہ مہتو نہیں رہ جاتا ان پانچوں کی آپ کو چنتہ کرنے کی عوشتہ نہیں نیٹورک مارکٹنگ کے دھندے کے اندر صرف ایک ہی سمجھ سے آتی ہے کیا آپ کا psychophysical nature اس کو match کرتا ہے کیا نہیں کرتا اس کو achieve کیسے کرنا ہے اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا پر آپ کا psychophysical nature اگر اس کو match نہیں کرتا تو آپ کو اس کو achieve کرنے میں دکھتا ہے psychophysical nature کا عرض کیا ہوتا ہے اس میں action man, people man, process man, idea man میرے leadership funnel میں میں اس پر بہت detail میں بات کرتا ہوں دیکھئے آپ کو اپنا psychometric assessment کرانا چاہیے psychometric analysis ہوتا ہے ایک ہر ایک انسان کا جس سے آپ کا psychophysical nature نکل کے آتا ہے psychophysical, physical مطلب physiological آپ کو اپنا psychological اور physiological nature سبجنا چاہیے کہ آپ نیٹورک مارکٹنگ کے دھندے میں سفل ہوں گے کی نہیں ہوں گے بہت سارے لوگ ان کا نیچر match نہیں کرتا ہے اس business کو وہ پھر بھی اس میں گھل جاتے ہیں اس لیے سفل ہو جاتے ہیں اپنی key competencies کو identify کرنا چاہیے آپ دیکھتے ہیں جتنے بڑے corporate ہیں وہ پہلے competency mapping اور competency analysis کرتے ہیں ہمارے ہاں کیونکہ لوگ کم پڑے لکھے رہتے ہیں اور آپ کو ایک نیٹورکر آئے گا اور آپ کو پٹ 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 بولے گا آجا آجا میرے ساتھ جڑ جا chain بنائیں گے ایسا کریں گے ویسا کریں گے generation plan, binary plan سب سن جائے گا آپ کو لیکن اگر آپ کا نیچر ہی نہیں شوٹ کرتا اُل دھندے کو تو آپ سفل ہوں گے ہی نہیں چونکہ دیکھیں میرا کام ہے آپ کو ایمانداری سے بتانا آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ leadership funnel میں کئی ہمارے ساتھ میں MLM کے leaders بھی آتے ہیں they also come and attend آپ کو بھی اپنے اوپر invest کرنا چاہیے چونکہ آپ کی investment اپنے آپ کمائی دے کے جائے گے ROI تو آپ کو مل جائے گا چونکہ leadership funnel MLM کیا ہے MLM is all about leadership MLM is building a powerful down line MLM is about having great relation with your up line MLM is about continuous learning تاکہ آپ اپنے product کو prospecting اور follow up کر کے اپنے مال کو بیچ سکیں بڑی community کے ساتھ میں اپنی شکتی شالی down line کے ساتھ میں دیان دیجے گا لیکن یہ آپ تب ہی کر پائیں گے جب آپ کا psychophysical nature match کرے گا ایک تو بیکتی ہوتا ہے action man اب action man کون ہے action man وہ ہے جو ambitions پہ کام کرتا ہے aspirations پہ کام کرتا ہے right now right here یہ decisive ہوتا ہے اس کی speed بہت تیز ہوتی ہے یہ بڑا goal oriented ہوتا ہے ان کے کچھ اور key words ہیں high energy, moving ahead, efficiency, productivity, performance, objectivity decisions میں بہت تیز ہوتے ہیں change, achievement, challenges اور responsibility کی باتیں کرتے ہیں action man بہت زیادہ suit کرتا ہے MLM کی industry کے اندر چار پرکار کے لوگ ہوتے ہیں میں تین اور کے بارے میں تھوڑا سا بتا رہتا ہوں آپ کو دوسرا وقتی ہے process man یہ تھوڑا system oriented ہوتا ہے یہ تھوڑا process oriented ہوتا ہے یہ تھوڑا facts پہ چلتا ہے سپنوں پہ نہیں چلتا سپنوں کی دنیا میں نہیں گھومتا اس کو data چاہیے اس کو logics چاہیے اس کو number چاہیے اس کو analysis چاہیے یہ کام کرے گا خالی facts پہ یہ بلکل بھی emotional نہیں ہوتا یہ step by step ہی چلنا پسند کرتا اس سے آپ بڑی بڑی باتیں کرو گے آپ کو پسند نہیں کرے گا کچھ اور اس کے key words ہیں procedure planning organizing testing continuous analysis systematic step by step logical cause and effect اب یہ جو logical cause and effect اور systematic step by step والے لوگ ہیں یہ network marketing میں چلیں گے کیسے یہ سفر نہیں ہو سکتے actually آپ کے اندر ایک چھپا ہوا ویکتی ہے وہ ویکتی کو پہچاننا ہے تاکہ آپ صحیح industry میں تو پرویش کریں اور اگلا ہوتا ہے people's man یہ people's man کون ہے اس کو relation بنانا بڑا اچھا لگتا ہے یہ تھوڑا emotional ہوتا ہے یہ collaboration cooperation coordination togetherness team bonding team spirit happily ever ایسا آدمی sales کرنے میں تیز نہیں ہوتا لیکن سمبند بنانے میں اچھا ہوتا ہے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کا nature کیا ہے اور چوتھے پرکار کا آدمی ہے idea man idea man کون ہوتا ہے جو تھوڑا نئی ideas لے کیا آتا ہے creative ہوتا ہے alternative ہوتا ہے کبھی بھی stuck نہیں ہوتا نئی possibilities کی بات کرتا ہے نئی solutions بناتا ہے innovation کی بات کرتا ہے کبھی پھستا ہی نہیں ہے بار بار solution کی باتیں کرے گا نئے نئے طریقے apply کرے گا اور وہ ہوتا ہے idea man اب دو تین طرح کے natures کا combination ہی سفل بنائے گا آپ کو score نکالنا بڑا آوشک ہے اب کئی بار آپ psychometric اگر آپ کئی دور رہتے ہیں اپنے آسپال ڈھونڈیے کون آپ کا psychometric analysis کر سکتا ہے اور اگر آپ واسطہ میں invest کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے ملنا چاہتے ہیں جو leadership funnel program اس کی تھوڑی بہت investment کی چندتہ کبھی مت کریے گا یہ investment آپ کو کئی گنا returns دیکھے جائے گی آئیے اپنا psychometric analysis کریے اپنا psychophysical nature جانیے جانیے کہ آپ mlm میں کتنی تیزی سے یا کتنے دیر تک سفل ہوں گے اور ہو سکتا آپ کبھی سفل نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ سفلتہ ملنے لگ جائے وہ numbers اور اپنا analysis کریے leadership کو سمجھئے اور اپنی leadership کے اندر بہت شکتی شالی downline کو build کریے سافدھان رہیے غلط company اور غلط applyne کے پاس کبھی مت جائیے گا جلدی پیسہ کمانے کے طریقوں کو تورنٹ چھوڑ دیجئے یہ محنت کرنے کا ویاپار ہے محنتی لوگ صحیح company کے ساتھ جڑیں گے بہت بڑا result produce کر سکتے ہیں جانے ان جانے میں کسی ایک company کے لیے promoter یا detractor نہیں بننا چاہتا industry بہت اچھی ہے اگر آپ کو صحیح company مل جائے تو آپ applyne کی بے انتہا respect کریے اگر آپ اپنے applyne آپ کا فائدہ ہو جائے گا applyne کی respect کرنا بہت ضروری ہے نہیں تو آپ کو اس process کا کبھی لاب نہیں ہوگا اپنے applyne سے سیکھئے میں نے دیکھا ہے کہیں less competent لوگ بھی اگر applyne کے properly respect کرتے ہیں تو ان کا belief صحیح develop ہوتا ہے اور وہ faith اور confidence ان کو جلدی success دلاتا ہے applyne کے respect کرنا یہ بھی ایک سفلتہ کا بڑا منطر ہے اس میں سفلتہ کے تین سوطر میں جلدی شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد neutral perspective سے یہ میرا چھوٹا سا پریاس تھا اگر کوئی mlm کا leader شروعاتی دور میں ہتاش ہو رہا ہو سکتا ہے اس کا اگر بہت بڑا بہت کر کر سکے آپ کو اگر اس طرح پسند آتے ہو تو اس پر لائک کر اور مجھ کو اپنی پرتی کر لیں آگے ایسے کئی ویڈیو ڈالنے والا ہوں جو آپ کو سفل بنائیں گے بیل آئیکن کو ہٹ کر نوٹیفیکشن سیدھا سکتے